السلام علیکم ناظرین اکرام امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور آج ہم اپنی ویڈیو میں ایک ایسے خاص کردار کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جس کا انتظار تو ملہون ہاتون کے فینس بہت بے سبری سے کر رہے ہیں اور جب اس کے آنے کی خوشکبری سنائے گئی تھی تو یقیناً ملہون ہاتون کے فینس جس قدر خوش ہوئے تھے اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں تھی لیکن دوسری طرف ملہ ہاتون کے فینس کو کافی زیادہ غصہ بھی آیا تھا کیونکہ اس وقت جو سین دکھایا گیا تھا جو اس وجہ سے کچھ فینس بہت زیادہ جلے تھے انہیں بہت زیادہ غصہ آیا تھا لیکن ملہون ہاتون کے فینس بہت خوش تھے اور اب سیزو فائب میں وہ اس کی انٹری دیکھنا چاہتے ہیں اور اسی کے متعلق ایک خبر آئی تھی اور ایک خبر لیک ہوئی ہے کہ ملہون ہاتون کا جو دوسرا بیٹا ہے جی ہاں جو بان کی بات کی جاری ہے یہاں پر جو ملہون ہاتون کا اورحان اور فاطمہ کے بعد یعنی کہ تیسری اولاد تھی اور ان کا دوسرا بیٹا تھا اور اسمان غازی کا وہ تیسرا بیٹا تھا اور اس کی انٹری انہوں نے سیزن فائب میں نہیں دکھائی شروع سے ہی اور یہ ایکسپیکٹ کیا جارہا تھا کہ سیزن کے درمیان میں یا سیزن کے آخر میں یا کچھ وقت میں وہ شاید اس کی انٹری قرار ہی تھے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو سیزن فور کے آخر پر ہمیں معلوم ہوا تھا کہ ملہون ہاتون امید سے ہیں اور وہ سین آخر کون بھول سکتا ہے اب اس کے متعلق جو خوفیہ خبر لیک ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ملہون ہاتون کا جو دوسرا بیٹا ہے جس کا نام چوبان ہوگا وہ ملہون ہاتون کی اور فاطمہ ہاتون کی جان بچائے گا یہ کہا جا رہا ہے کہ ملہون ہاتون اپنے کافلے کے ساتھ گرمیان امالت کی شہر کی طرف روانہ ہو رہی ہوں گی اور راستے میں ان پر منگول یا پھر عیسائیوں میں سے کوئی حملہ کر لیں گے اور اس دوران ملہون ہاتون اور فاطمہ یقینا لڑائی کر رہی ہوں گی اور وہ جتنا لڑ سکتی ہیں وہ لڑی ہوں گی لیکن جب ان کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا یعنی کہ معاملہ آؤٹ اوف کنٹرول ہوگا تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ملہون ہاتون نے جس طرح انٹری لی تھی جب اسماء غازی نکولا کے سپاہیوں سے لڑ رہے تھے اور جب معاملہ بالکل آؤٹ اوف کنٹرول ہو رہا تھا تب ملہون ہاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ اسمانوں سے ایک مددگار بن کر اسماء غازی کی مدد کرنے آئے تھے اور یہ الفاظ میرے نہیں بلکہ نکولا کے تھے اور اسی طرح یقین انہاں ملہون ہاتون کا بیٹا اور ان کا لڑڑا چوبان یقین انہاں ملہون ہاتون کو بچانے کے لیے وہاں آئے گا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی مہن فاطمہ کے بھی جان بچائے گا اور ساتھ ہی سال اپنی والدہ ملہون ہاتون کی بھی جان بچائے گا دوسری طرح بالہ ہاتون کے فینس کے لیے ویری ویری سیڈ نیوز کے علاؤدین کے جو ایکٹر تھا ان کے والد کا کچھ دنوں پہلے انتقال ہو گیا ہے جس کے بارے میں ہم یہ کہیں گے کہ اللہ انہیں جنت میں جگہ دیں اور انہاں لیلہ ہے و انہاں لہے راجی اون جس کی وجہ سے یقین انہاں اب ان کے والد کی وفات ہو گئی ہے تو یقین انہاں وہ ڈرامے میں تو نہیں کر پائیں گے ایکٹ ہو سکتا ہے کہ وہ اس ڈرامے کو کچھ وقت کے لیے لیف کر دیں مطلب وہ کچھ اپیسوڈز میں نظر نہ آئیں ہو سکتا ہے عثمان غازی علاؤدین کو کسی وزیفے پر بھیج دیں اور اسی وجہ ان کے سینس کافی کم کر دیے جائے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ والد ایک بہت ہی خاص شخصیت ہوتے ہیں اور ان کا دنگی سے چلے جانا ایسے ہے جیسے انسان کے سر سے چھت ہٹ جائے اور یقین انہاں اس سبسوسناک واقعے میں آپ یقین انہاں ہم علاؤدین کی گردہ کو کم دیکھیں گے اور دوسری طرف اب ہم آتے ہیں اورحان اور ہولو فیرہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ محمد صاحب اور ان کی کمینی والدہ سادت ہاتون وہ دونوں کوئی کمینی ہی چھوڑ دے کہ وہ ملہون ہاتون اور اورحان کو اور سادس سادس باقی سب کو تنگ کریں لیکن سب سے زیادہ جو ان کا پہلا نشانہ ہے وہ ملہون ہاتون اور وہ سادس سادس اورحان ہیں اب آپ دیکھے چکے ہیں ٹریلر میں کہ سادس ہاتون وہاں پر ہولو فیرہ کی آنٹی کی پاس چلی جاتی ہیں اور ان سے ان کا رشتہ مانگ نہیں ہوتی وہ ذاکر پرانی عادت ہے وہ کہانی برباد اور لمبی کرتا ہے اور یقین انہاں اس کہانی کو کھیچے گا اور برباد بھی کرے گا اور جب یہ کہانی برباد اور لمبی ہوگی تو اس کہانی میں ٹویسٹ یوں آئے گا کہ یقین انہاں شادی والدین ہی ہمارے ارحان صاحب ہولو فیرہ کو اٹھا کر دن دوا کے بھاگ جائے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی سے وہ اتنا غصے میں آ رہا ہے کہ سب کو توڑ پھوڑ کے اس نے پھینک دیا ہے اس نے یہ پروابی نہیں کہ اگر والدین کو پتہ چلا تو بیستی بہت ہوگی لیکن پھر بھی وہ یقین انہاں ہولو فیرہ کو اٹھا کر بھاگ جائے گا اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو ملہون ہاتھون کے لیے ایک نیا مند مقابل ان کا مخالف آ چکا ہے اور وہ اور کوئی نہیں ہولو فیرہ کی آنٹی ہے یقین ان ہولو فیرہ کی آنٹی سادہ ہاتھون کے ساتھ ہو جائیں گی جب تک کہ ارحان اور ہولو فیرہ کے ساتھ نہیں ہو جاتے تو ملہون ہاتھون آپ دو دو خطرناک اور کمینے لوگوں سے لڑیں گی فیلحال کے لیے ہولو فیرہ کی آنٹی کو ایک کنینہ نہیں کری اس لیے من سمجھنا لیکن اب آگے کے وقت بتائے گا فیلحال کے لیے بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اور ملہون ہاتھون کے دوسرے بیٹی کی خبر سنکے بھی آپ بہت خوش ہوئے ہوں گے اور آپ کو تھوڑا دب بھی ہوگا لاؤدین کی بارے میں خبر سنکے اور ہولو فیرہ اور اس سارے معاملے کو دیکھا آپ کو ہسی بھی آئی ہوگی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لاو سٹوریز تو کلوس اسمان کا دوسرا نام ہے تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی اللہ حافظ اپنا دھیان رکھے گا اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے بی لائک کے بٹن کو بھی ضرور پرس کر دیجئے گا اور اس ویڈی کو لائک بھی کر دیجئے گا اس ویڈی کو شیئر بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ اور اپنا دھیان رکھے گا